اسلام علیکم اہم اسمان انفو آن لائن کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو یو اے میں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں مختلف کنٹری سے اور ہر آدمی کا ذہن الگ ہوتا ہے رہنے سہنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ ایک کمپنی کے اندر مختلف قسم کے بہت زیادہ لوگ جب موجود ہوتے ہیں تو ان کے درمیان کبھی کبار لڑائی جگڑا بھی ہو جاتا ہے اور کچھ کیس ایسے بھی بن جاتے ہیں جس میں بہت زیادہ نازک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ یو اے کے اندر کسی بھی قسم کا کرائم کرتے ہیں تو اس کی سزا آپ کو دی جاتی ہے یا صرف آپ کو بلیک لسٹ کیا جاتا ہے آپ کو بین کیا جاتا ہے ویڈیو پسند آئے لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بورے میری چینل کے اوپر نائے آئے ہیں سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں تاکہ اسی قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو پہنٹی رہیں تو دوستو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ وہ یو اے کے اندر کسی بھی قسم کا کرائم کریں گے تو صرف یہ ہوگا ان کو واپس اپنی کنٹری میں بیج دیا جائے گا اس کے علاوہ ان کو کسی بھی قسم کی سزا نہیں ملی گی تو یہ بالکل بھی غلط ہے اگر آپ یو اے کے اندر بہت پہلے سے موجود ہیں آپ کا اس چیز سے واسطہ نہیں پڑا یا آپ نئے ہیں اور آپ کو نہیں بتا تو میں آپ کو بتاتا چلو کہ یو اے کے اندر بھی مختلف قسم کے کرائم کے باقاعدہ قانون بنے ہوئے ہیں ان کی سزا کے لیے اور باقاعدہ ان کے اوپر عمل درامت بھی ہوتا ہے مختلف قسم کے واقعات سننے میں آتے رہتے ہیں آپ نے اگر نہیں دیکھے آپ نے نہیں سنے تو میں آپ کو بتاتا چلو کہ کوئی آپ ایسا کرائم کرتے ہیں یعنی آپ اپنی کنٹری کے اندر تو اگر سمجھتے ہیں کہ اس کرائم سے آپ چھوٹ جائیں گے لیکن یو اے کے اندر یہ ممکن نہیں ہوتا یہ اور بات ہے کہ بعد میں آپ کا صلح ہو جائے یا دوستو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آپ کو ریلیف مل جائے وہ الگ بات ہے لیکن اگر آپ یو اے کے اندر کوئی لڑائی جگڑا کرتے ہیں اور آپ سے کوئی آدمی ضائع ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کو تمام عمر کے لیے یو اے کے اندر جیل بھی گزارنی پڑ سکتی ہے اور اس کی آپ کو بقاعدہ دوسری سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں جن کے بارے میں یہاں پر بتانا مناسب نہیں ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ یو اے میں آتے ہیں اور ان کی کمپنی کے اندر کام کرتے ہوئے ان سے کسی بھی قسم کا نقصان ہو جاتا ہے حالانکہ وہ جان بوئی کر انہوں نے نہیں کیا ہوتا لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر کیس پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ان کو سزا ہو جاتی ہے یا ان کو بلیک لیس کر دیا جاتا ہے تو یہ سزائیں بھی موجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جان بوئی کر اپنی کپنی کے اندر کوئی نقصان کر دیتے ہیں کوئی چیز ادھر ادھر کر دیتے ہیں اور وہ کیس آپ کے اوپر ثابت بھی ہو جاتا ہے جس کے بعد بقاعدہ آپ کو جیل کائٹنی پڑ سکتی ہے اور اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ اس چیز کا مدعوہ کر سکیں تو آپ کو دوستو جیل تو نہیں ہوگی کچھ دن آپ جیل کے اندر گزاریں گے لیکن اس کے بعد آپ یو ای کے اندر کام کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے آپ کو بین کر دیا جائے گا آپ کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا اور ساری زندگی آپ یو ای کے اندر واپس نہیں آسکیں گے اس کے علاوہ ایک دوسری بات جو کہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ یو ای کے اندر آپ کسی گورنمنٹ کے ایسے محکمے میں جس کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا ہے اور اس کے خلاف آپ کو ایسی بات کرتے ہیں یعنی وہاں پر آپ کا کچھ بیڈ ایکسپیریس ہوا ہے تو اس کے خلاف اگر آپ کسی پبلک مقام کے اوپر بات کریں گے یہ بھی یو ای کے قانون کے حساب سے جرم ہے اگر کسی نے آپ کی بات سن لی اور اس کا تحلق ڈریکٹ اس محکمے سے ہے یا کسی دوسری محکمے سے بھی ہے اور اس نے آپ کی بات سمجھ لی تو یہ آپ کے لیے پریشانی بن جائے گی اس صورت میں بھی دوستو آپ کو یو ای سے بار کیا جائے گا اور آپ دوبارہ یو ای میں واپس آنے کے قابل نہیں رہیں گے اس کے علاوہ نارملی دوستو جو دوسری رولز ہوتے ہیں جو کہ آپ توڑتے رہتے ہیں یعنی آپ نے ٹریفک کا کوئی آپ ڈرائیور ہیں ٹریفک کا کوئی آپ نے رول توڑ دیا یا آپ اپنی کمپنی کے اندر کام کر رہے تھے وہاں سے آپ بھاگ چکے ہیں تو یہ نارمل لوگ کرتے رہتے ہیں اور ان کی سزائیں یہ ہوتی ہیں ان کو مختلف ٹریفک کی جرمانے پیہ کرنے پڑ جاتے ہیں اور وہ یو ای کے اندر ہی وہ جرمانے پیہ کر کے یو ای کے اندر ہی کام بقاعدہ اپنا جاری رکھتے ہیں لیکن دوستو جو بڑی چیزیں ہیں ان کی بقاعدہ یو ای کے اندر سزائیں موجود ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑا جرم کریں گے اور آپ کو سزا نہیں ہوگی صرف آپ کو بلیک لیس کر دیا جائے گا یا بین کر دیا جائے گا ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس لیے اگر آپ یو ای میں آتے ہیں تو ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے اور مختلف کنٹریز کے لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں سب کے ساتھ آپ نے بنا کر رکھنی ہے تاکہ آپ کا جو پردیس کا سفر ہے جو پردیس میں آپ رہتے ہیں کام کرتے ہیں وہ آپ کا اچھے طریقہ سے اور آسانی کے ساتھ گزرے تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو جو میں نے باتیں بتانے کی کوشش کی ہے وہ بھی آپ کو سمجھا گئی ہوں گی ویڈیو پسند آئی ہے لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بولیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ